ہلو دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جا ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر اور بوٹنی انٹرویو کے حوالے سے جو پوچھے گئے کوسٹن سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیٹ ٹوٹی فور سیون ٹوٹی فور کو جہاں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹی تھرڈ والا تو آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ پونڈ ہو گیا تھا آپ پتا نہیں کب جو اس کا لگے تو آپ اس کو جہاں دیکھ لینا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف تو آج کسی جو ہے وہ میرے فرینڈ نے مجھے بتایا کہ جو مجھ سے کوسٹن پوچھے گئے ہیں کہ بھئی انٹروڈیو سیل سب سے پہلے یہ موسٹ کامن ہو گیا ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن تیار کر لیں میں بار بار جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن تیار کر لیں انٹروڈکشن میں نام آپ کو اپنی گریجویشن اور کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جس سٹی سے ہو ان کے بارے میں ان سے انفارمیشن پوچھی گئی تو آپ بھی جس سٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی جو فیمس چیزیں ہیں وہ یاد کریں پھر ان کے ڈسٹرک کے بارے میں پوچھا گیا کب ڈسٹرک بنا یا مطلب کہاں پہ ہے کتنی اس کے مردم شماری ہے اسی طرح سے ان کو جو اپنے ڈسٹرک سے پوچھا گیا تو ہر کسی کو اپنے ڈسٹرک کے حوالے سے انفارمیشن کلیک کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس سے پوچھا گیا کہ بھئی سیکنڈ گورنر جو ہے کون سا ہے وہ خواجہ نظام نازم الدین تو میں نے آپ کو بتایا تھا گورنر کی لسٹ بنا لیں جتنے ہیں پانچ تک آپ یاد کر لیں پہلا دوسرا یہ پوچھا جا رہا ہے تیسرا ٹھیک ہے خواجہ نازم الدین سیکنڈ گورنر پوچھا گیا کہ فرسٹ پریزیڈن کون سا ہے تو اسکندر مرزا جو ہے یہ ہمارا فرسٹ پریزیڈن ٹھیک ہے اس سے پوچھا گیا کہ ہفتے زبان پوائٹ کون سا ہے تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی شیخ حیاض شیخ حیاض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور ہاو مینی ٹائم سے جو ہے وہ قائم علی شاہ ہے انجویڈ از سی ایم سی ایم کتنی بار بنا ہے ٹھیک ہے قائم علی شاہ خیرپور کا ہے سٹیزن ہے تو یہ آباؤ ٹری ٹائم جو ہے وہ سی ایم بنا ہے تو یہ بھی ان سے پوچھا گیا ٹھیک ہے اس سے پوچھا گیا کہ فیز محل کہاں پہ ہے تو فیز محل is located in خیرپور ٹھیک ہے اور اس سے پوچھا گیا پھر کہ بھی فادر آف بوٹنی کے کون اس دوظائر ہے یہ بوٹنی مالے کو پتا ہونا چاہیے کہ سی او فرسٹس جو ہے وہ فادر آف بوٹنی ہے انہوں نے بہت کام کیا تھا بوٹنی میں اسی وجہ سے اس کو فادر کونٹ کیا جاتا ہے کنگڈم ٹو اسپیشیز جو ہے کلاسیفیکیشن کا جو مطلب ایک ہے سیکوینس سے وہ بتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بائلاجیکل کلاسیفیکیشن ہوتی کنگڈم سے لے کر اسپیشیز تک یہ سیکوینس سارا آب ان سے پوچھا گیا کہ بھی اسپیشیز ہے جن جنرہ ہے یا مثال تو کلاسی آرڈر فیملی اسی طرح اس سے پوچھا گیا کہ وارٹس پولینیشن یہ بہت ہی ایزی ہے فلاور اور ان کے پارس کے بارے میں پوچھا گیا تھے کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لئے ایزی ہے ہاو ٹو ریڈیوز نوائز پالوشن تو نوائز پالوشن کا تو آپ کو پتا ہے دائرے آپ کوشش کریں جو یہ بھی بڑی بڑی گاڑیاں وغیرہ ہیں تو ان کو جو نہ استعمال کریں ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے گرین مفلر ٹیکنیک یہ کیا کی جاتی ہے جو بھی انڈسٹریز وغیرہ ہوتی ہے یا شگر ملز وغیرہ ہوتی ہے ان کے باہر یہ سراؤنڈنگ میں جو ہیں وہ پلانٹیشن کی جاتی ہے کیونکہ پلانٹس کا جو کیا کرتے ہیں ایک تو ان کی ائر کو بھی فلٹر کرتے ہیں اور نوائز کو بھی کیا کرتے ہیں وہیں پہ جو ہیں وہ لیمیٹیڈ کر دیتے ہیں اسی لئے گرین مفلر ٹیکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے نوائز پالوشن کو کم کرنے کے لئے گریپس کا بوٹرنیکل نیم وائٹس وینیفیرہ اور اورنڈی کا بوٹرنیکل نیم سیٹرس سائنیسس اور کالی فلور کا جو ہے وہ بوٹرنیکل نیم براسی کا اولی اریسی یہ ان سے جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ نامن کلیچر کیا کس نے دیا تھا اور ان کے روٹس جو ہیں آپ دسکس کرے گئے ہیں تو یہ ہمارے پاسکال سلینیس نے جو ہے یہ نامن کلیچر کے بارے میں دیا تھا ان کے کچھ روٹس تھے جس کو ہم بائیو نامن نامن کلیچر بھی کہتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ انجو اسپم میں جو آپ کیا کریں فرق ڈیفائن کریں یہ ایک اور جو ہے وہ فرنس ہمیرا جنہوں نے بتا ہے کہ مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ انٹروڈیکشن پینل سیم ہے جو بھی پینل تھا اس میں کراچی کمیونیٹی میں وہی پینل ہے سبجیکٹ والا سب کچھ سیم ہی ہے انٹروڈیکشن ان سے کیا گیا اور ان سے جو ہے ڈیمو لی گئی اسکوپ آف باٹنی ان پاکستان پاکستان کا میں باٹنی کا جو اسکوپ ہے وہ کون سے ظاہر ہے جو بھی کنٹنی ہوگا اس میں اسکوپ سے ظاہر ہے سیم ہوگا اور تیکنیکس اور ٹھولز کی وجہ سے کچھ جو ہے ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ابھی اس باٹنی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ جو ہے بیس کر کے آئیں ٹھیک ہے تو فرسٹ گورنر قائد آدم محمد علی جناس سیکنڈ گورنر اکواجہ نازم الدین میں پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ کرنٹ گورنر کون تھا ہے سندکہ سندکہ کرنٹ گورنر کامران ٹس ہو رہی ہے اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا تو عمران خان کے دور میں جو سندکہ جو گورنر تھا وہ کون تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی ان سے سوال کیا گیا ہے بھوز فارسٹ منسٹر تیمور ٹالپور جو ہے فارسٹ منسٹر ابھی سندکہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کیا رکھتا ہے یہ تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے قرآن کی چھوٹی آیت یا سورہ جو ہے وہ آل کاؤسر ان کی بڑی جو ہے البکرہ پوچھا گیا ہے اور کون سی سورت عورتوں کے حوالے سے سورت ان نسا جو ہے یہ عورتوں کے حوالے سے ان میں اس کے سارے حقوق وغیرہ بیان کیے ہوئے ٹھیک ہے پریزینڈ پاکستان دوزار عاصف علی زرداری ہے اور عمران خان کے دور میں کون سا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے قائد عظم محمد علی جناہ کب پائدہ ہوئے تو ٹانٹی فائفت دیسمبر ٹانٹی فیفت دیسمبر ایٹین سکسٹی سیون میں جو ہے ان کی جو ہے وہ پائدہ شوئی ٹھیک ہے ڈیفرنس بیٹوین جہاد اور جہاد جو ہوتا ہے ایک ریلیجیس پوائٹ آف یو اللہ کی راہ میں ہم جو ہے وہ لڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو مطلبہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں گے اگر نہیں لڑتے تو آپ بھی جو ہے وہ بند کر گئے ٹھیک اسی جہاد میں جو ہوتی ہے وار ہوتی ہے اور وار جو ہوتی ہے ڈیفرنٹ پرپس کے لیے ہو سکتے ہیں ظاہر ہے آپ کو اس ایریا کو جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں چھنا چاہتے ہیں کوئی چیز آپ کو پسند ہو گئی ہے یا کسی ملک پہ جو آپ جو ہے جو ہے جو ہے ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے جہاد جو ہوتا ہے اس کا پائیس مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے ریلیجیس پوائٹ آف یو کے حوالے سے اندار آف گارڈ آپ لڑتے ہیں جرمینیشن کیا ہے اور ان کے ٹائپ سے جرمینیشن تو ظاہر ہے جب سلیپن جو ہوتا ہے ویک اپ کرتا ہے سوائل کے اندر آپ اس کو چاری جو ہیں وہ رکارمنٹ پوری کریں تو یہ جرمینیشن ہے جن کے ٹائپ ہوتے ہیں اپی جیل ہیپو جیل اور ویوی پر یہ جرمینیشن کے ٹائپ ہیں بوٹینیکل نام پوچھے گئے اپل کا پائرس میلس ہوتا ہے پوٹیٹو کا جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سولینم ٹیوبروسم ہے برنجل کا سولینم میلنجینہ بوٹینیکل نام بھی ان سے پوچھے گئے ٹھیک ہے تو یہ آج کے حوالے سے جو بھی انٹرویو پوچھا گیا میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں